بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم تیرے حقیقی علم کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر سکے مولا یا مولا زمان ہم تیرے فرامین کے مطابق تجھے پیچھاننے کے لیے ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں مولا یا مولا زمان ہمارے ساتھ رہے مولا ہمارے پیچھے کھڑے رہے کر ہماری مدد فرمانا مولا کہ کہیں ہم بچوں کی طرح گر نہ جائیں پر نہ جائیں تو ہماری ماں ہے تو ہمارا اقلانی باپ ہے تو ہماری مدد فرمان مولا یا مولا زمان ہم تیرے حضور میں شکرانے کے ساتھ درخواست کرتے ہیں مولا کہ ہر ہمیشہ ہمیں حقیقی علم کی توفیق دیتے رہنا مولا تاکہ ہم تجھے پیچھان سکے تیرے نور کو پیچھان سکے تیرے درجات کو پیچھان سکے مولا آمین یا رب العالمین ایک بار پھر تمام ساتھوں کو یا علی مدد آج ہم اپنے چپٹر فائف امام شناسی کا آگاز کرنا جا رہے ہیں اور آج ہمارے سامنے کچھ چار نور کے ریفرنسز ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے نور کی ریفرنسز کی طرف جائیں سب سے پہلے ان ساتھیوں کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنا ریسرچ ورک اپنے نورٹس کو اچھی طرح سے لکھ کر ناچیز کے ذاتھ شیئر کیا میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نورٹس کو نہیں لکھتے ہیں یعنی کہ اس کلاس کے اندر ہم آتے ہیں پیپر پینسل کے بگیر اور ہم اچھے نورٹس نہیں بناتے ہیں اور بعد میں دوبارہ سے اس لیکچرز کو سن کر اپنے نورٹس کو درست نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی علمی عبادت نہیں کرتے ہیں اور علم کو سکھنے میں کوتائی کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کلاسز کے اندر امام کے فرمان کو فولو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کاش میری جماعت مجھے پیچھانے اس فرمان کے مطابق ہم نے اس کلاسز کا آگاس کیا ہے لیکن اگر آپ سسی کرتے ہیں نورٹس نہیں لکھتے ہیں اچھی طرح سے نورٹس نہیں لکھتے ہیں دوبارہ کوئی لیکچرز سن کر نورٹس کو درست نہیں کرتے ہیں اور پھر اس نورٹس کو آپ شیئر نہیں کرتے ہیں آپ اس میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہ ساری آپ کی علمی عبادت کے اندر شامل ہے اگر آپ علمی عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کلاسز کو کرنے اور نہ کرنا برابر ہے کیا فائدہ کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں اس سے اچھا ہے کہ کوئی اچھا ٹی وی کے اندر کوئی پروگرام دیکھ لیں بیٹھ کر آرام سے انجوئی کریں لیکن میرے خیال میں آپ حقیقی مومنین ہیں اور واقعان چاہتے ہیں کہ امام کے نور کی پیچھان ہو تو پھر میری درخواست ہوگی بہت ہی آجیدانہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے نوٹس کو چیک کریں دوبارہ سے لیکچر سن کر اس کو درست کریں آپ اس میں ڈسکس کریں اور پھر بگیر پوچھیں بگیر پوچھیں آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور اگر پورے ہفتے کے اندر ایک سوال بھی سامنے نہیں آتا ہے تو پھر مجھے تاجب ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کلاس کو اس سیشنز کو سمجھ بھی رہے ہیں ہیں یا نہیں رہے ہیں کیونکہ میں بہت سارے خود ہی سوالت کر کے اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں آپ کو سوچنے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے تو برائے مربانی آجیدہ نظر خاص ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں سب سے پہلے آج ہم درجات کی بات کریں گے کیونکہ آج ہم نے ابھی ابھی درجات کے اوپر پورا ایک فربان کا سیشن کیا ہم نے ان درجات کو پہلے بھی سنا ہے شاید لکھا بھی ہے اور شاید سمجھ بھی گئے ہیں لیکن ایک درجات سے مقرر کی طرح ریپیٹیشن کی طرح آج دوبارہ سے اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں اور پھر یہ آپ کا ہم اور کوگا کہ آپ اس کو لکھ کر آپ اس میں ڈسکس کر کے پھر میری طرف بھیجیں آپ جانتے ہیں کہ حدود دین یعنی کہ درجات کی جو سیڑھی ہے اس کو حدود دین کہتے ہیں the higher key of religion دین کی سیڑھی دین کے اندر درجات حدود دین اور وہ بارہ ہے نمبر ون مستجیب مستجیب اس مومین کو کہتے ہیں جو آ کر ایک دن کہتا ہے کہ میں کسمائلی تو ہوں میں اپنے آپ کو مومین بھی کہتا ہوں لیکن ابھی تک میں نے علم کی سیڑھی کے اوپر قدم نہیں رکھا ہے میرے کو کچھ سیکھنا ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں درجات بھر سفر کرنا چاہتا ہوں اور وہ آ کر علم کی پہلی سیڑھی کے پر بیٹھتا ہے اپنا ایڈمیشن کرواتا ہے داکھلا لیتا ہے اور اس داکھلا لیتے ہی وہ علم کی پہلی سیڑھی حدود دین کی پہلی سیڑھی کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کو مستجیب کہتا ہے مستجیب کہ جو علم لینے کی حامی برے تو اب اپنی کتاب میں لکھ لیں گے مستجیب equal to جو علم لینے کی حامی برے اس کے بعد مازون مازون جس کے پاس ازن ہے کس چیز کا ازن علم دینے کا ازن مازون کی سیڑھیاں دو ہیں ایک مازون اور ایک مازون متلق جو مازون ہے ہم اس کو الوائز کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ازن ہے کہ وہ آ کر ہمارے جماعت کھانے میں کھڑے رہے کر کچھ علم کی باتیں کریں لیکن ان کو جوابات دینے کا ازن نہیں ہے یعنی کہ وہ جواب نہیں دے سکتے آپ کے سوال کا صرف آپ کو جو تھوڑا بہت علم ان کو ملا ہے جس میں اس کی ٹریننگ ٹریننگ آ کر آپ کو بتا ہے لیکن وہ آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے ہیں وہ ازن نہیں ہے اس کے پاس اور مازون متلق جو نمبر تین سڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس مکمل ازن ہے مازون ازن کے ساتھ متلق مکمل یہ الوائز یا یہ اس آپ کو علم بھی دے سکتا ہے اور آپ کو علم کے اندر کچھ کچھ صرف کچھ سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے اس کے اوپر نمبر چار سڑھی پر دائی دائی جو ابھی ابھی مولا نے ہم کو جبلی میں دائی کا لقب دیا یہ دائی میدود کہلاتا ہے limited دائی دائی میدود اور ہمارے کے میں اس کو دعا یا دائی کہتے ہیں کہ جب امام آنر ہی طور پر ہم کو دائی کا لقب دیتا ہے وہ دعا یا دائی ہے یعنی کہ امام دعا کرتے ہیں کہ ہم دائی کی طرح بن جائیں کیا ملوف دائی کی طرح بن جائیں یعنی کہ علم کے اندر مضبوط بن جائیں جو ابھی ہم نے پانچ منٹ پہلے بات کی علم کی مضبوط ہی کون سا information نہیں حقیقی علم امام کی علم کے اندر مضبوط بن جائیں تو اس کے دو اور بھی نام ہیں آپ لکھ لیں potential دائی اور actual دائی potential دائی یعنی کہ ابھی جو دائی بنا نہیں ہے صرف اس کو title ملا ہے actual دائی کہ جس نے علم لے کر علم مضبوط ہو کر اپنے آپ کو دائی بنا لیا یہ امام نے ہم کو دعا فرمائی اور ہم کو title دیا دائی مکمل اس دائی کو کہتے ہیں کہ جو نہ صرف گیروں کو اسمالی طریقے کی تعلیم دے سکتا ہے بلکہ جماعت کے اندر رہ کر وہ اسمالیوں کو اپنے مذہب کی سمجھ دے سکتا ہے اس کو دائی مکمل کہتے ہیں دائی مکمل ہی دائی میدود کو تی پوٹیشنل دائی کو تعلیم دیتا ہے اور دائی دونوں دائی مل کر مازون مکمل اور مازون کو اور مستجیب کو تعلیم دے سکتے ہیں یعنی کہ یہ وہ دائی ہوتے ہیں جو علم پکتہ اور مضبوط ہوتے ہیں form and complete انگلیش کے اندر they are form and complete in their knowledge تو وہ نہ صرف باہر بلکہ جماعت کے اندر بھی لوگوں کو مذہب کی تعلیم دے سکتے ہیں اور وہ الوائزوں کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں اور وہ مستجیب کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں جب کوئی مومن ان کے پاس آئے اور وہ جماعت کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک حدود دین کی سیڑی پر قدم نہیں رکھا ہے اس کے بعد حجت یہ نمبر چھے ہے حجت ہماری زبان میں اس کو پیر کہتے ہیں حجت بہت سارے ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہمارے ماضی میں جب پیر ہوتے تھے تو پیر صدر دین پیر حسن کبیر دین پیر شمس پیر ساج دین وغیرہ اور ہر زمانے میں اماموں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک نہیں دون بلکہ بارہ پیر ہوتے تھے جو امام کا باطنی کام کرتے تھے باطنی دارہ چلاتے تھے اور ہر حجت کے نیچے اس کے تیس دائی ہوتے تھے کتنے ٹھرڈی دائی ہوتے تھے ہر حجت کے نیچے اور آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماضی میں کتنے دائی ہو کر چلے گئے ہم کو کوئی اندازہ نہیں ہے ہر زمانے میں ایک پیر ہوتا تھا دو پیر ہوتے تھے بلکہ بارہ پیر ہوتے تھے اور ہر ایک کے نیچے تیس 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 دائی ہوتے تھے اپنے اندازہ کر لیا کہ امام کا باتینی ادارہ کتنا پھیلا ہوا ہے امام کا باتینی کام کتنا پھیلا ہوا ہے آج بھی اسی طرح سے امام کا باتینی ادارہ اپنے دائیوں کے ساتھ کام کرتا ہے ہاں آج امام پیرات اپنے اندر رکھی ہے اور چونکہ سرج نکلا ہوا ہے تو نہ تو ہم کو چاند نظر آتا ہے جو پیر کی مثال ہے نہ ہی دائی نظر آتے ہیں جو ستاروں کی مثال ہے کیونکہ سرج آسمان پر چمک رہا ہے اور اس کی روشن میں ہماری آنکھیں چندیا گئی ہے ہم کو نہ تو چاند نظر آتا ہے نہ ستارے نظر آتے ہیں لیکن کوئی اکل مند نہیں کہہ سکتا ہے کہ چاند اور ستارے آسمان پر نہیں ہیں بس ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سورج تابان ہے آسمان پر حجت کے بعد حجت آزم یعنی کہ سب سے بڑا حجت حجت آزم اور اس کا نمبر ہے نمبر سات یہ ساتویس ویڑی ہے ہمارے حدود دین کے رینکس کے اندر ہائی آر کی کے اندر حجت آزم امام کے اس بیٹے کو کہتے ہیں کہ جو آگے جا کر امام بننے والا ہے تو اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام کے تمام بچے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ تمام حجت کے مرتبے پر ہے جس رابی ناچیز نے عرض کی کہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ہم توجہ نہیں دے رہے حجت چاند ہمارے سامنے ہی ہے اور وہ امام کی نورانی اولاد ہوتی ہے وہ تمام حجت کے درجے پر ہے اور اس میں سے ایک ایک بیٹا حجت آزم کے درجے پر ہے اور وہ آگے جا کر امام بن جاتا ہے اس کو حجت آزم کہتے ہے حجت آزم کا ایک اور ٹیٹل بھی ہے اگر آپ اس کو بریکٹ کے اندر لکھنا چاہے اس کو باب کہتے ہیں ب اے ب باب اردو میں دروازہ حجت آزم کو دروازہ بھی کہتے ہے کیا حجت آزم کوئی گھر ہے کہ اس کا دروازہ ہوگا ہاں حجت آزم امام کے نور کا امام کے علم کا اور امام اس میں آزم کا گھر ہوتا ہے ایک زندہ گھر اور اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے حجت آزم امام کی طرف کا دروازہ ہے اگر آپ کو امام تک پوچھنا ہے یاد رکھیں کہ امام شناسی کی کلاس اگر آپ کو امام کی پیشان کرنی ہے آپ کو امام کے نور تک پوچھنا ہے تو پہلے اس کے دروازے کو دوننا پڑے گا اس کے دروازے کو کھولنا پڑے گا اور اس کے دروازے سے گزر کر ہم امام تک پہنچ سکیں گے اگر آج تک ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا ہے کہ امام کا حجت آزم کون ہے تو پھر ہم کس طرح سے یہ دروازہ کھولیں گے یہ ہے امام شناسی دیکھا آپ نے حدود دین کو جاننا سمجھ نہ کتنا ضروری ہے اگر نہیں تو ہم کس طرح سے پوچھیں گے امام کے نور تک اب آگے چلیں آٹھویں سیڈی پر امام اسخد ہے امام کا جو درجہ ہے اس سیڈی کے اوپر وہ آٹھویں ہے اس کا نمبر ایٹ ہے آپ نے ناچیز کے پرانے لیکچر میں پچھلے لیکچر میں سنا ہوگا جہاں پر ناچیز ہمارے پلینوں جماعت کھانے کی مثال بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس جماعت کھانے کو نائن نمبر پر نووے نمبر پر تعمیر کیا ہے اور ابھی ہم نائن نمبر پر آئیں گے لیکن جب آپ جماعت سنا میں انٹرو ہوگئے تو سامنے آپ کو آٹھ پلر نظر آئیں گے آٹھ پلر نظر آئیں گے اگر آپ مومن سے اٹھ کر مستجیب کی سیڑھی پر بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس جماعت خانے کا حصہ بن گئے ہیں پلر نمبر اگر آپ معزون پر پہنچ گئے ہیں تو پلر نمبر ٹو ہیں آپ معزون متعلق تک پہنچ گئے ہیں تو پلر نمبر تھری ہے آپ دائی تک پہنچ گئے ہیں تو پلر نمبر فور ہے اگر آپ دائی مکمل ہوگئے ہیں علم کے ساتھ پلر نمبر فائف ہے اگر آپ کا درجہ ہجت کا ہے یعنی کہ امام کے نورانی بچوں میں آپ شامل ہیں تو آپ کا درجہ چھے ہے اگر آپ ہجت اعظم کو جانتے ہیں امام کے اس بیٹے کو جانتے ہیں جو آگے جا کے امام بننے والا ہے تو پھر وہ نمبر ساتھ ہے اور امام کا نمبر آٹھ ہے اور یہ آٹھ پلر آپ کو سامنے نظر آئیں گے اس کے بعد نوہ نمبر نوہ سیڑی نوہ درجہ اساس کا ہوتا ہے اساس وہ امام جو اپنے زمانے کے ناتق کی شریعت اس کی کتاب کی تعویل فرمائے یعنی کہ ہم مولا علی کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ جماعت سانے میں دیکھیں گے تو درمیان میں آپ کو وہ پلر نہیں ہے بلکہ وہ باتین کی طرف اندر کی طرف پلر ہے یہ آٹھ پلر ظاہر میں بار کی طرف ہے ابرے ہوئے ہیں اور ایک درمیان کا پلر اندر کی طرف ہے باتین نمبر اساس کا ہے تو یہ جماعت خانہ نمبر نو کے قانون کے اوپر بلڈ کیا گیا تھا اور اس جماعت خانے کو مولا پرنس امین محمد کی نگرانی میں بنایا گیا مولا نے پرنس امین محمد کو اس جماعت خانے کی تعمیر کے لیے نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا انہوں نے اپنی نگرانی میں جماعت خانے کو بنایا اور انہوں نے نو نمبر کے قانون پر اس کو تعمیر کیا اچھا پھر آتے ہیں ہم دس نمبر پر دس نمبر جو ہے وہ ناتک کا ہوتا ہے ناتک کون ہوتا ہے وہ پیغمبر وہ رسول جو اپنی خود کی شریعت لائے اگر آپ quickly سوچیں تو ہمارے دنیا میں ہمارے سائیکل کے اندر چھ بڑے پیغمبر ناتک کے درجے پر آئے آدم حضرت نوہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ بڑے ناتک کے چھ بڑے دور یعنی چھ بڑی شریعت ہیں اس دنیا میں خدا وان تعالیٰ نے نافذ فرمائی اور مولا علی چھتھے ناتک ہاں حضرت کے اساز تعویل کرنے والے امام بنے تو ناتک کا نمبر دس ہے کیونکہ ناتک نمبر ون کے اندر ظاہر ہے اور نمبر زیرو ٹین کے جو زیرو ہے صفر ہے وہاں پر باتینی درجہ ہے اس کا ایک ظاہری درجہ پیغمبر کا اور زیرو باتینی درجہ جو ان کے پاس ہوتا ہے گیارہ نمبر پر نفس اکل نفس اکل کو انگلیش میں یونیورسل سول کہتے ہیں ہر زمانے میں ایک شخص یونیورسل سول کا درجہ رکھتا ہے دنیا میں آج وہ درجہ امام زمان کے اندر ہے امام نے اپنے اندر تمام درجہ کو مکمل کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ نفس اکل کا درجہ ہے اس کے بعد بارہ نمبر سب سے بلند نمبر اکل اکل یونیورسل انٹیلیکٹ کا ہے چونکہ نفس کل اپنے اندر اکل کل کو بھی رکھتا ہے تو آج امام کے اندر امام جو خود نفس کل ہے اسی کے اندر اکل کل کا درجہ بھی شامل ہے تو یہ بارہ درجہ کو اپنے مجھے امیدیں اچھی طرح سے لکھ لیا ہوگا تاکہ جب ہومور کا وقت ہے تو آپ مجھے اس کو لکھ کر کلاس سے پہلے پیج دیں گے اچھا یہاں پر جب ہم خداون تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور امام کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ نور کی ہم بات کر رہے ہیں جب کہ ہم ایک ہی نور کی بات کرتے ہیں اللہ کا نور اور امام کا نور ایک کی ہے وہ دونی ہیں ایک ہی نور ہے وہ اللہ اس سمد ہے سبحان ہے ایک ہی نور لیکن اس کے نام الگ الگ ہے جب ہم اللہ کی نور کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے نور مجرد تو آپ لکھیں اللہ اس کے آگے لکھیں نور مجرد نور مجرد انگلیش کے اندر abstract نور abstract نور کس کو کہتا ہے جس کو نہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نہ اس سکھ پہنچ سکتے ہیں نہ اس کا کوئی ویچار ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے تو مولا نے اس کے لئے کیا فرمایا he is above all else یعنی کہ وہ سبحان ہے جو بھی آپ سوچیں گے اس سے وہ بالاتر ہے اب آئیں امام کے نور پر تو لکھیں امام اور اس کے برابر میں لکھیں گے نور مجسم نور مجسم انگلیش میں کہتے ہیں Embodded نور یعنی کہ وہ نور ایک خدا وندی جو امام کے اندر ہے Embodded نور ایک نور ایک طرف سے جہاں پر وہ باطین ہے وہ نور مجرد ہے Extract نور ہے جہاں پر وہ ظاہر ہے امام کے اندر ہے اس کو نور مجسم کہتے ہیں Embodded نور کہتے ہیں کیونکہ Embodded نور کو اس کے ظاہر کو امام کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کو پیچھان سکتے ہیں اس لئے خدا وند تعالیٰ نے اپنا نور نور مجرد امام کے اندر چھپایا اور یہ وہ خزانہ ہے جس کو ڈوننے کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں آج کے ریفرنس کو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے چار ریفرنس کو دیکھیں کھلی کلیوں کو یاد کر لیں کہ جہاں پر بھی ہم قرآن کی بات کریں گے اس کے اندر خود بخود نور کی بات بھی ہوگی کہ خدا وند اللہ نے قانون دیا ہے ہم کو وہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن یعنی کہ کتاب اور نور کو بیجا ہے یعنی کہ قرآن کتاب اور امام نور ساتھ ساتھ میں ہیں اس کو آپ الگ الگ نہیں گنیں گے اگر ہم یہ بات سمجھ گئے کہ کتاب جب بھی کہیں گے تو اس کے ساتھ نور کو سمجھیں گے تو میرا سوال ہوگا کہ اگر ہم نور کہیں گے تو اگر ہم امام کہیں گے تو اس کے ساتھ کیا تصور ہوگا اگر کتاب کے ساتھ نور کا تصور ہے تو امام جو نور ہے اس کے ساتھ کیا تصور ہوگا آپ سوچیں اور بتائیں اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے میرے پاس لیکن اس کو ابھی ہم پڑھیں گے چار ریفرنس کی طرف آ جاتے ہم پہلا ریفرنس سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 184 سورہ 3 آیت نمبر 184 کتاب منیر کتاب منیر چمک تی وی کتاب واز کتاب نور کے ساتھ کتاب مجھے امید ہے آپ اپنا قرآن کھول کر اس آیت کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس کے اندر کتاب مبین کتاب منیر چمک تی وی کتاب کا ذکر آیا ہے کتاب منیر یہ کونسی کتاب منیر ہے کیونکہ جو قرآن آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تو نہیں چمک رہا ہے یہ کتاب منیر زندہ کتاب کتاب ناتک ہے قرآن ناتک ہے جو آپ کے سامنے manifested ہوا ہے آپ کے سامنے زائر ہوا ہے آپ کے سامنے چمک رہا ہے سورہ 3 آیت 184 کتاب منیر کا ریفرنس جو ہے آپ نے جو ریفرنس کا چارٹ بنایا ہے اس کے اندر یہ ریفرنس نمبر چار ہوگا اس کے بعد ریفرنس نمبر پانچ سورہ آل نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر 174 اب اس میں دیکھیں گے نور مبین قرآن کے اندر اگر آپ کو شو کہ قرآن کا تو آپ کو تین طرح کا word ملیں گا مبین امام مبین قرآن مبین اور نور مبین آپ ریسرچ کر کے دیکھیں word مبین کو ریسرچ کریں آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ امام مبین کہا لکھا ہوا ہے نور مبین کا ریسرچ ناچیز نے آپ کو ابھی دے دیا 4 سورہ آیت نمبر 174 نور مبین manifested نور manifested نور یعنی کہ وہ نور جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہا پر ہے امام میں ہے نور مبین equal to امام زمان یہاں پر صرف آپ کی تعلیم کے لئے آپ کی سمجھ کے لئے مبین کا جو word ہے اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے بولتا ہوا speaking speech آواز اگر ہم کہیں کہ یہ نور مبین speech کے معنی میں ہے بولنے کے معنی میں ہے تو ہم کہیں کہ یہ نور ناتق ہے بولتا ہوا نور ہے امام زمان ہے دیکھ آپ نے کیونکہ مبین کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ظاہر کے ہوتے ہیں یعنی کہ manifested اور ایک بولنے کے ہوتے ہیں speaking دونوں طرف سے یہ بات امام کے لئے درست ہے کہ وہ نور مبین بھی ہے اور بولتا ہوا نور بھی ہے اب ایک اور ریفرنس لکھ لیں لیکن یہ ہمارے نور کی ریفرنس میں نہیں ہے یہ صرف مبین کا ریفرنس میں آپ دے رہا ہوں نور کا نہیں یہ cross ریفرنس ہے آپ لکھ لیں 43 کی 18 43 کی 18 جہاں پر آپ مبین کا word ملیں گا وہاں پر نور کا ریفرنس نہیں ہوگا وہاں پر بولنے کے معنی میں ہے مبین بولنے کے معنی میں ہے پھر ہمارا چھتھا ریفرنس نور کا اور سانتوان ریفرنس دونوں ایک ہی سورہ کے اندر ہے سورہ المائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ اور آیت نمبر سولہ دو ریفرنس ہے ایک پندرہ میں ہے ایک سولہ میں ہے پندرہ میں آپ کو ملیں نور کتاب مبین ابھی ابھی ہم نے اوپر دیکھا امام مبین ہم نے دیکھا امام مبین ہم نے سنا قرآن مبین اور یہاں پر کتاب مبین اب ہمارے پاس کتنے مبین کے ریفرنس ہو گئے چار ریفرنس ہو گئے مبین کے ریفرنس یہاں پر جو نور کا ریفرنس ہے خدا وقت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف نور کو بھی بیجا اور کتابیں موبین کو بھی بیجا یعنی کہ بولتی ہوئی کتاب کو بھی بیجا ہم نے امام کے ساتھ نور کو بھی بیجا اور امام کے ساتھ بولتی ہوئی کتاب کو بھی بیجا ہم نے رسول کے ساتھ نور علی کو بھی بیجا اور ہم نے نبی کے ساتھ بولتے ہوئے نور کو بھی بیجا جو خداوندی نور امام کے اندر ہے یہ پندرہ نمبر کی آیت تھی اسی سورہ کے اندر سولہ نمبر کی آیت خداوندی نور فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس نور سے جو نور بیجا تھا نا کتاب کے ساتھ جو امام تھا ہم نے اس نور کے ساتھ تم کو تاریخیوں سے نکال کر اجالے میں لے گیا کیا مطلب کہ جو نور میں نے تم کو کتاب کے ساتھ بیجا تھا امام وہ امام آپ کو جہالت سے نکال کر جہالت کے اندیروں سے نکال کر آپ کو صدی اللہ مستقیم پر جو روشن راستہ ہے واضح راستہ ہے نور کی طرف لے جائیں گا روشنی کی طرف لے جائیں گا تمہارے سے آپ دیکھ لیں اس کو کہ ہم نے جو نور تمہاری طرف بیجا تھا وہی نور وہی امام آپ کو تاریخیوں سے نکال کر کونسی تاریخیاں جہالت کی تاریخیاں اگنرنسی کی ڈرٹنس سے نکال کر عرم نور کے ریفرنسز اور چار نور کے ریفرنسز جو ہم نے آئی آئے نور نوران اللہ نور 24-35 سے پڑھ لیے ہیں تو آپ کے بعد آٹھ ایک لائن میں ریفرنس ہو گئے اور اس کے بعد آپ کے بعد چار اضافی ریفرنسز نور کے ہونے چاہئے آپ کے چارٹ کے اندر مجھے امید ہے آپ کو دو چیزیں ہومر کے طور پر لکھنی اور بیجنی ہے سب اچھی طرح سے لکھ لیں آپ بارہ حدود کا لسٹ بنا کے بیجیں گے اور نور کے ریفرنسز کا جو لسٹ آپ نے اس ہفتے میں تیار کیا اس کے اندر یہ ریفرنسز ایٹ کر کے بیج دیں گے بہت نوازش تینکیو اوی بی بری میاں مولا آپ تمام کو اپنے نور کے سائے میں رکھیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آپ کو توفیق دے تاہید دے ہمت دے یاری دے بہت نوازش یا علی مدد یاری مدد